ہیلو دوستوں میرا نام ابھیشیک ہے آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں مدھے پردیش میں جو ایک رستا کی بات چل رہی ہے کہ سرکار جلد ہی اپروول دے رہے گی کہ جو آپ کا NPS میں فنڈ کٹتا ہے آپ کی سیلنے سے اس ویلے جو سرکار اس میں کنٹریبیٹ کرتی ہے تو اب NPS کو آپ پرگولیٹ کر پائیں گے آپ منیج کر پائیں گے مطلب آپ کا منی کس کمپنی میں لگ رہا ہوگا کس شیئر مارکٹ میں لگ رہا ہوگا اب آپ ندھائیت کریں گے تو پہلے میں آپ کو ان بریف میں بتا دوں کہ NPS ہے کیا اور آپ کا روپے ابھی کیسے لگتا آیا ہے تو بعد ابھی دیکھئے گا NPS میں دو ٹیئر رہتے ہیں دو ایک کاؤنٹ رہتے ہیں ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 تو جو آپ کا NPS سے روپے کٹ کے جو آپ کا 10% کٹتا ہے جو سرکار کا 10% کٹا کرتا تھا آپ 14% ہو گئے تھا 2019 سے مدھے پردیش میں وہ NPS ٹیئر 1 میں جاتا ہے اور جہاں پہ 3 کمپنیز لائک SBI, LIC انلیسٹیٹ رہتی ہیں جہاں پہ آپ کا روپے لگایا جاتا ہے اور وہ روپے ان کمپنیز کے گروت کے ساتھ ہی بڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر وہ کمپنیز کبھی گھاٹے میں جاتی ہیں اگر وہ کم تر پرفارمنس کرتی ہیں تو آپ کا روپے ڈوب رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کا NPS میں کبھی کبھار ایماؤنٹ یا پھر اس کا جو منی ہے فنڈ ہے وہ کبھی کبھار بڑھا ہوا نظر آتا ہے کبھی کبھار کم تر نظر آتا ہے اب دیکھئے گا نئے نیم کی مطابق ہے کیا کہ اب آپ خود سے اپنا روپے لگائیں گے ان کمپنیز میں اور کمپنیز کی جو تعداد ہے سنکشہ ہے وہ بڑھا دی جائے گی لائک HDFC, KOTAK, Mahindra, Bank ایسے اور سالی بھی کمپنیز آ جائیں گی جہاں پہ آپ اپنا روپے اپنی اسطاف سے منیج کر سکتے ہیں دوسرے کاؤنٹ رہتا ہے tier 2 کا tier 1 میں کیا ہے کہ آپ retirement تک کوئی بھی روپے نہیں نکال سکتے ہیں بھشرت تک کوئی بہت بڑی مصیبت نہ جائے lifetime میں ایک بار یا پھر آپ کو child کا children کا study کے لیے اور marriage کے لیے آپ کو روپے ایک بار نکال سکتے ہیں لیکن tier 2 میں آپ جب چاہیں تب آپ روپے نکال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب چاہیں تو جتنا چاہیں آپ اس میں contribute کر سکتے ہیں تو بعد یہ بھی دیکھئے گا میں اپنا experience آپ کو بتاؤں مجھے دونوں کا اچھا خاص experience ہے tier 2 کا آپ اگر example دیکھیں تو tier 2 میں جس طرح سے آپ اپنا fund in companies کے بیچ allocate کراتے ہیں سیمی اسی طرح سے آپ کے پاس options ہو جائے گا کہ آپ جتنے اور بھی companies illustrate کی جائیں گے آپ ان میں اپنا روپے allocate کر آ پائیں گے دیکھئے گا میرے experience میں کیا آ رہا ہے کہ کئی بار آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ company grow کرتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ اندھیرے میں تیوشل آ رہے ہوتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی اس کے بارے میں exact data نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس لائے کہ اگر آپ grow app پہ دیکھیں کتنے ساری companies رہتے ہیں اسی طرح سے آپ کو کوئی نامیز نامی یا پھر famous company جہاں پہ نہیں ملے گی تو آپ کو کوئی idea نہیں رہے گا کہ company کرنے کے حوالی ہے تو میرے case میں کیا ہے کہ کافی زیادہ مجھے experience ہے tier 2 کا اس میں آئے دن آپ کا دو تین دن کی اندر ہی کبھی کبھئے آپ کا روپتر کا جو interest ہے پھر آپ دیکھتے ہیں جو اس میں growth ہے وہ 19-20 روپے پر 2,000 روپیز پہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار جو میں نے face کیا ہے کہ کئی مہینوں تو 6-7 مہینے بعد میں مزوری میں روپے ویڈرو کا لیا تھا مطلب 2000 something مہینے روپے میں نے invest کیا تھا اور وہ اچانک سے 1500 something پہ آ گیا تو صرف 500 اکنقصان تو اسی طرح سے overall جو کہنا یہ ہی ہے کہ دیکھئے گا اگر ہمارا money ہمیں regulate کرنے کے لئے دے دیا جائے گا کہ ہم اپنا fund لگائیں share market پہ تو اصل میں جو 90% سے زیادہ government employees even 99% زیادہ government جو employees آف مدھ بردیش ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ share market ہوتا کیا ہے اور اگر جانتے بھی ہیں like میں جانتا بھی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کونسی company کیا کر رہی ہے کیسا کر رہی ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ experience ہونا چاہیے ہمیں اس کے بارے پتا ہونا چاہیے گینی چونی جو companies ہیں like kota mahendra HDFC اگر یہ extra aid ہی ہو جاتی ہیں پھر بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اتنا better کر پائیں گے اور ہمیں NPS میں کوئی بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم وہاں پر اپنا روپے خود سے manage کر رہے ہوں گے اور share market کا میرا zero گیان یا پھر جو ایک بھیڑ چال ہے یا پھر آپ دیکھیں سے کم کچھ بردست نہیں ہے کیونکہ ہم share market پہ اپنا روپے ڈبوانا نہیں چاہتے ہیں